نگر نگم کی گوشالہ میں پشووں کی موت کو نگم پرشاسن سوکار کر رہا ہے لیکن مرنے والے پشو سوست نہیں ہوتے وہاں بیمار پشو ہوتے ہیں جو اپچار کے دوران دم توڑ دیتے ہیں نگر نگم کوٹا دکشن آیوک کے راتھوار نے بتایا ہے کہ نگم گوشالہ میں شہر سے وہاں پشو گوشالہ لے جائے جاتے ہیں جو کی کمجور اور پولیتھین کا سیون ادھی کرتے ہیں ایسے پشو وہاں جا کر کھانا پینا تیاغ دیتے ہیں جس سے پشووں کا سواستہ تیجی سے گرتا ہے گوشالہ میں میڈیکل ٹیم بھی لگائی گئی ہے جو نیرنٹر پشووں کے سواستے کو جانچتے ہیں جو پشو بیمار ہو جاتے ہیں انہیں الگ بارے میں رکھا جاتا ہے ان کے علاج کی پختہ ویوستہ کی جاتی ہے وہی شہر کے موقع پارا اس تیت پشو کسالے میں گھائل پشووں کو اپچار کے بعد اسپتال میں نہیں رکھا جاتا ان گھائل پشووں کو بھی وہی نگم کی گوشالہ میں پہنچا دیتے ہیں جس سے وہی پشو بھی کمجوری کے چلتے دم توڑ دیتے ہیں نگم گوشالہ کی ویوستہ کی بات کی جائے تو وہاں ویوستہ ایک دم صحیح ہے ویسے بھی سمیہ سمیہ پر وہی سویم جا کر گوشالہ کا نیرکشن کرتی ہیں ساتھی ادھیکاری بھی سمیہ پر جا کر وہاں کا نیرکشن کر انہیں وہاں کے ریپورٹ سوپتے ہیں مویشی مرے ہیں تو مویشی جو بیمار آئے ہیں مویشی ان میں سے کچھ کی ڈنس ہو جاتی ہے الگ سے کچھ ہو رہا ہو یا ابھی کوئی اپرتیاشی تمرتی ہو رہی ہو ایسا نہیں اور جہاں تک ویوستہوں کی بات کریں تو میں سویم بھی ٹائم ٹو ٹائم جاتی رہتی ہوں وہاں پر اور ہمارے جو این ہیں پرواری ہیں وہ بھی جاتے رہتے ہیں ای ڈی سی جو ہیں امالان جی وہ بھی جا کے آئے ہیں اور ایسا کی جو دیکھوال ہے اس کے لیے الگ سے ہم ایک پہلا پرویزن تو یہ کیا کہ ان کا جو پرمیسز ہے باڑا ہے وہ الگ بنایا ہوا ہے پروپر کورڈ ہے ابھی حالی میں اس میں ہم پنکھیں ان کے بھی لگوانے جا رہے ہیں اور پروپر طریقے سے ڈس انفیکٹ بھی کرتے ہیں تاکہ بیماری نہ پھیلے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بیوستہ جیسی استفیم آ پر ہے اور یدی کچھ لوگ جا کے چار پشو مرے ہوئے ہیں ان کی پوٹو لاکیر دکھا رہے ہیں تو اب ڈیپ ہو رہی ہے اور مردہ مویشی جو ہے اس نے اگر سمیں پہ نئی مکھا ہے تو ناشوڑی وہ وہاں پر ہے اس کے لیے مردہ مویشی والوں کو ہم نے نوٹس بھی جاری کر دیا اور سمیں پہ آجائے سمیں پہ اٹھا لیں